آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے چونتیس دن سے لاپتہ آزم خان صاحب کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے آزم خان صاحب سے منصوب مبینہ بیان جو ہمارے سامنے آیا ہے اس سے چند دن پہلے سے ان کے وعدہ ماف گوا گوا بننے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور آج بھی جب یہ بیان سامنے آیا اس سے پہلے ایک ٹویٹس کا سلسلہ آیا جس میں بتایا گیا کہ آج یہ بڑی خبر آنے والی ہے اگر اس بیان کو دیکھیں جو اس وقت میرے سامنے ہے اس وقت اس پر نہ کوئی دستخط ہے نہ عدالت کی سٹیمپ ہے حکومت کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اور اگر اس بیان کو غور سے پڑھیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے اس وقت یہ کہا یا مجھے یہ کہا گیا اس میں زیادہ تر ایز پر محمد آزم خان یعنی ان کے مطابق سو یہ سیکنڈ پرسن کے طور پر اس بیان میں یا ان کاغذوں پر ان کا مبینہ بیان ہے اگر آپ اس سائفر اور اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو امریکی سازش پر اور سائفر پر بیعث کا آغاز ادم اعتماد کی تاریخ آنے سے آنے کے بعد اور حکومت کے جانے سے پہلے ہو گیا تھا جیرمن طریق انصاف نے یہ بیانیاں بنایا تھا کہ بیرونی سازش کے ذریعے ان کی حکومت گرائی گئی اس سائفر کو استعمال کرتے ہوئے طریق انصاف نے امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک بیانیاں بنایا جو بھی بنیاد ہو اس وقت جو اس سائفر کی بنیاد جو بھی تھی وہ ایک سائفر معافی جاتو اس بیانے کی بنیاد ایک سائفر تھا جو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو جو بیانیاں بنایا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص آرمی چیف پر بہت تنقید کی گئی اور اس وقت کی اپوزیشن جن کو کہا گیا کہ یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً آرمی چیف کو میر سادق اور میر جعفر کا گیا اسی سائفر کی بنیاد پر نو کانفیڈنس کو ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری نے اس سائفر کی بنیاد پر مسترد کر دیا تھا سائفر کی حقیقت اور اس کے ہونے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کمیٹی کی دو میٹنگ سوئی تھی ایک اس وقت جب طریقہ انصاف کی حکومت تھی ایک اس وقت جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران اس میٹنگ نے اس سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس کار تھا اور اسی بنیاد پر اور اس سائفر میں بھی کہا گیا تھا کہ امریکی سفیر کو بلا کر دماش کیا جائے امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے لیکن کیا یہ سازش تھی کیا اس میں سیاستدان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ملبس تھی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب کو ملنا چاہیے تاہم اس الزام کی حد تک دونوں اطراف میں بہت سی بیان بازی ہوتی رہی یہ بھی میں ہنہ ربانی خر صاحبہ کا ایک بیان سن رہا تھا ایک ٹیوی انٹیویو نے کہا کہ اسد مجید صاحب نے اس سائفر میں یہ بھی لکھا تھا کہ امریکی سرکار اور حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک فرد کی رائے ہے یا امریکی حکومت کی یہ رائے ہے بارال یہ معاملہ اس سے آگے کبھی نہیں گیا جب حکومت چلی گئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی اس وقت اپوزیشن نے پہلے یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ سائفر جھوٹ ہے اور کوئی سازش نہیں کی اور بعد میں سائفر کو تسلیم کرتے ہوئے نو مہئی کو وزیراعظم نے بیان دیا کہ سائفر ہے ڈیمارش کیا گیا ہے لکھ سازش نہیں ہوئے سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیج گفتگو تھی وہ لیکن یہ غداری یا سازش کا انصر کہاں سے نکل آیا جب حکومت چلی گئی تحریک انصاف اپوزیشن میں آگئے بلکہ انہوں نے اسیمیوں سے استیفے دے دیئے اس وقت چیئرمند تحریک انصاف اور ان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کی ایک آڈیو لیگ ہوئی جس میں سائفر کے حوالے سے بات سید کی گئی تھی ایک جملہ اس میں یہ تھا کہ لیٹس پلی ویڈ اٹ یعنی ہمیں اس سے کھیلنا ہے اپنی مرضی کے منٹس انیلیسز کے طور پر بنائیں گے ریکوائرمنٹس اگر میں اس کو پرسکو آفس کی ریکوائرمنٹ میں یوں نو آنیلیسز یہ ہوگا کہ یہ ایک انڈائریکٹ تھریٹ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہیں یہ آزم خان صاحب نے کہا وہ تو جس طرح ہم کریں گے we will draft the minutes یہ تھی وہ ساری گفتگو کا جسٹ جو کہ اس آڈیو لیک میں سامنے آیا تھا طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے بعد ازاں سائیفر کا معاملہ اس کے کچھ عرصے بعد بیان بازی ہوئی ادھر سے دونوں سائیڈوں سے الزامات لگتے رہے سرد خانے میں چلا گیا بعد ازاں طریقہ انصاف نے بھی اس معاملے پر اپنی پوزیشن تبدیل کی چیرمن طریقہ انصاف نے وائس آف امریکہ کو ایک امریکی ٹیلیویجن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سازش پاکستان میں امپورٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی تھی جب وہ موقف بدلا گیا تو حکومت نے یوٹن لینے کا ایک اور یوٹن امران خان چیرمن طریقہ انصاف اپنے موقف سے پھر گئے ایک اور یوٹن لے لیا اس طرح کے بہت سے الزامات اور بیانات دیکھنے کو آئے اور چند دن کی بیان بازی کے بعد چلا گیا یہ تھا اس سائفر کی ایک چھوٹی سی تاریخ کہ کس طرح یہ سائفر آیا کیسے ایس پرائم منسٹر اس پر انہوں نے پہلی تقریر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کی اور کس طرح اس کے بعد اس موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے سائفر سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سائفر ایک حقیقت ہے یہ سب لوگ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یہ مانتی تھی لیکن کس نے کیا کون سازش میں ملوث تھا شامل تھا اس پر موقف ضرور بدلا گیا اس ساری جو بیان ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے ایک پہلو سائفر ہے بیانیاں ہیں اس کی تحقیقات ظاہر ہے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہوں گی ملک دشمنی کی گئی میں بیانات پر بھی آوں گا کہ جو آج جو بیان دیا ہے آزم خان صاحب نے پندرہ جون کو آزم خان صاحب مبینہ طور پر لاپتہ ہو گیا کیا وہ اپنی مرضی سے گئے یا وہ واقعی لاپتہ تھے اس پر حکومتی موقف کچھ اور ہے اور فیملی کا موقف کچھ اور ہے حکومت کا یہ کہنا تھا اور آج کے بیان میں بھی لکھا ہے کہ وہ پشاور میں اپنے دوست کے ساتھ روپوش ہوئے اب وہ گھر واپس آ گئے ہیں یہ بات آج رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی میان میں جو ہے وہ اس چیز کی پوری بزاحت کی ہے کہ وہ کہاں پہ تھے وہ کہاں پہ رہے ہیں اتنے دن انہوں نے پبلیکلی اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا انہوں نے اس کے پوری بزاحت کی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا اور اس صورتحال میں میں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے خاندان والوں سے بھی رابطہ نہیں کیا اسی لئے رانہ صاحب کا بیان اپنی جگہ لیکن ان کے لاپتہ ہونے کے بعد آزم خان کے بھانجے نے ایک ایف آئی آر درج کرائی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس کیا گیا اسلامباد پولیس نے ایف آئی آر درج کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ آزم خان ان کی تحویل میں نہیں اور وہ گمشدہ ہے وہ لاپتہ ہیں یہ ٹویٹ اگر ہم فل سکرین پر دکھا سکیں تو اسلامباد پولیس کی جانب سے کی گئی رانہ صاحب کا بیان آج آیا ہے کہ وہ گھر پہ تھے آج سے ایک ہفتہ قبل آزم خان کے بھانجے نے شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ آزم خان صاحب لاپتہ ہیں سو فیملی یہ کہہ رہی تھی کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ وہ پچھلے چونتیس دن سے لاپتہ ہیں ان کے ویر ای باؤٹس کا کسی کو پتہ نہیں پولیس کا بھی یہ ماننا تھا کہ وہ ان کے پاس نہیں ہیں اور لاپتہ ہیں آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ان کی گمشدگی کی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ جو سارا لاپتہ اور گمشدہ ہونے کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا اسی بیان میں آزم خان صاحب سے منصوب بیان میں کہا گیا جیسے میں نے کہا کہ وہ پشاور میں تھی ذرائع کے مطابق آزم خان صاحب نے ایک سو چونسٹھ کے تحت ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے اس کی میں ذرا آپ کو قانونی حیثیت بتا دوں عموماً کسی کیس میں اگر کوئی بیان اقبالی بیان دینا چاہے تو ایک سو چونسٹھ کا بیان کسی میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے تحویل میں لیے گئے کسی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے سب دیکھنا یہ ہے آج تک کی خبر کے مطابق یہ بیان کم از کم وہ بیان نہیں ہے جو کسی میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہو یہ دو کاغذ ابھی تک آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا کوئی باقی ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا اقبالی بیان جو انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے دیا وہ سامنے آئے گا یا نہیں لیکن جو سائیفر سے متعلق انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے یا بتایا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام طرح حقائق کو چھپا کر سائیفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا اور طریقے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائیفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا انہوں نے سائیفر ڈراما صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا اس مبینہ بیان میں میں بار بار ہم اس کو مبینہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ابھی تک نہ کوئی دستخط ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے اس مبینہ بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائیفر مجھ سے نو مارچ کو لیا گیا یعنی یہ وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم کو دیا گیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ گم گیا ہے جو کہ ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی اعتراف کیا کہ تھا لیکن گم گیا ہے یہ بھی مبینہ بیان میں کہا گیا کہ چیئرمن طریقہ انصاف میں سائیفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اور اداروں کے خلاف نفرت کا بیج پویا آزم خان صاحب نے بتایا کہ سائیفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوچ کر غلط رنگ دیا گیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو آڈیو لیک ہے اس میں وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پبلک کر سکتے ہیں لیکن اس بیان وہ کہتے ہیں میرا منع کرنے کے باوجود ایک خفیہ مراصلہ عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرائے گیا یہ ان کا آج کا بیان ہے جیسے میں نے کہا کہ بیانات اپنی جگہ ایک بیان ہے اس کی قانونی ایسیت چاہو گے اس پر سارے پر بات کریں گے